جہاں تک یہ بچوں کا معاملہ ہے اس میں مجھے چیئرمن اس کمیٹی کا بنایا گیا ہے میرے ساتھ نسولہ زہرے اپنا اختر جن ماما آمنواز کمیسٹر کوئٹا یہ سارے ہم کمیٹی کے کمپوننٹ ہیں میں ذمہ داری سے اس ایوان کو یقین دیا نہیں کراتا ہوں کہ سی ایم صاحب اس پہ فل سیریس ہے گورنر صاحب آن بورڈ ہے جمعہ علی جلاس میں نے بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ کے علم میں سی ایم صاحب لے آئے ابھی جو تھوڑا سائج لاس ڈیلے ہوا دو جگہ پہ پہلے ہم سے سی ایم صاحب گئے سیریس کنسن لیا ہوا انہوں نے آئی جس صاحب کو کم دیا ہے کہ ایڈ اینی کاسٹ جہاں پہ بھی ہیں بچوں کو ریکور کیا جائے چاہے کسی ایجنسی کے پاس ہے چاہے کسی دشتگرد اندیم کے پاس ہے پولیس کے پاس ہیں سی ٹی ڈی کے پاس ہیں سی ٹی سی کے پاس ہیں کسی کے پاس بھی ہیں اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے اسی سلسلے میں میں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ نسولہ زیلے صاحب اختر جان ملک نصیر لیلہ تلین شکیلہ دیوار صاحبہ یہ سب ہم بہت سارے دوست ابھی آئی جس صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے آ رہے ہیں ایک ایشو تھا کہ وہ بیک اپ پالا اس پہ گورنر صاحب نے امیجیٹلی کہا کہ اس کے جو بھی یو پی ایس وغیرہ یا سولر ہے امیجیٹلی کیا جائے فنڈ میں جانوں سی ایم صاحب جانے اگر ہمیں جیب سے دینا پڑا ہوئی اس کو بیک اپ دیں وی سی نے دو دن کا ٹائم مانگا تھا آج ابھی ہم ادھر ازلاس میں آ گیا ہم جا کے اس کی گورنر صاحب کا فونہ آیا وہاں پہ ہم نے میٹنگ کی آئی جی نے ذمہ داری سے کہا کہ میرا ہر جگہ پہ رابطہ ہے اور ہم نے فرس پریورٹی میں سیریس اس چیز کو لیا ہوا ہے کیونکہ یہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے اس وقت اگزائم ہو رہے ہیں یونیسٹی لیول پہ میڈیکل کالیج کے اسی طریقے سے سٹارٹ فرم پریمری اپ ٹو گریجویشن یہ سارا یہ سیزن ہے نومبر دیسمبر کا بچوں کے اگزائمز کا تو اگر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو جو باہر کے تعلیمی دارے ہیں جو ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں بہت بڑا گیپ آ جائے گا ان کا سال ضائع ہو جائے گا اور ان کی اگلی پھر اگلے سال میں دوسری وہ لوٹ آ جاتی ہے تو بہت بڑا ایک گیپ ہوگا اسی طریقے سے جو بچے ہمارے نومبر دیسمبر ٹھنڈے علاقوں کا جو ہے اس میں یہ امتحانات کا سلسلہ ہے تو آج یونیسٹی کے بچوں نے بیوٹیمز تک سردار بادرکان یونیسٹی تک یہ احتجاج کا سلسلہ بڑا ہے مطلب کہ آئی جی نے کہا ہے کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ میرے پاس یا پولیس کے پاس یا سی ٹی ڈی یا سی ٹی سی ہمارے پاس یہ بچے نہیں تو ہم اس پہ فول سیریس اس پہ کنسن ہیں ہمارے اور ہم انشاءاللہ دیکھیں ایک چیز واقعہ ہوا ہے اب ہمارے پاس ایون اس نے آئی جی نے کہا کہ ہم نے فوٹیج وغیرہ بھی ہمارے پاس جانس چیز کا گواہ ہے نسلہ خان گواہ ہے ہمارے واقعی ساتھی گاہ کہ ہم فوٹیج بھی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسی کوئی چیز ہمیں تھوڑا سا کلو مل جائے کے کس طرف گئے ہیں تو ہم آہ زمین کھود کے بھی انشاءاللہ ان کو ریکاور کریں گے تو اسی سلسلے میں لازمی تھوڑا سا لیٹ ہوا ہم وہیں سے آ رہے ہیں سر میں بات کمپلیٹ کرلوں پلیز جی بالکل آپ کے آپ کے اب میں سن رہا ہوں جی سر میں مخلی ہونا چاہتا ہوں یہ جو قائد ایوان صاحب یہ جو لوٹ شیڈنگ ہے جس نے تو معاملات ہمارے خراب کی ہیں جس نے امریکن ہیلیکوپٹر بگرام کے ائرپورٹ سے اٹھ کر آئے پاکستان ائر فورس کے رڈاز نے کچھ نہیں دے گا ان دن بھی کہتے ہیں ان دن بھی بجلی نہیں تھی جب ہمارے سٹوڈنٹ کم جاتے ہیں تو اس دن بھی بجلی نہیں ہے یعنی کروڑا ہا روپے کے وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے ہوئے ساری یونیورسٹی میں لیکن جب سٹوڈنٹ کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت بجلی نہیں ہے تو آپ مہربانی کریں آپ مہربانی کریں میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے اس حکومتیں کہ آپ بیٹھے اس سلسلے میں ایک واضح پولیسی بنائیں کہ آیا آپ یہ اگواکاری کا حمایت کرتے ہیں یا اگواکاروں پر آپ اللہ کا لانت بیشتے ہیں ہم اللہ کی لانت بیشتے ہیں اگواکاروں پر تو جناب سپیکر صاحب یہ بچے ان دو گھرانوں کے نہیں ہیں یہ بچے یہ جتنے ایوان میں بیٹھے ہیں بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں میرا ایمان ہے کہ ہم کوئی کوتائی بھی اس چیز میں نہیں کر رہے سی ایم صاحب سے لے کر ہماری حکومت ہم سب ساتھی اب تھوڑا سا قلوبی ہمیں کہیں سے مل جائے کہ فلانی کسی اگواکار کے پاس ہیں ایجنسی کے پاس ہیں پولیس کے پاس ہیں ایف سی کے پاس ہیں یا کسی ادارے کے پاس ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم آخری ایکسٹین تک جائیں گے کیونکہ یہ پورے بلوچستان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے وہ دو بچوں کا نہیں ہے یہ سیزن ہے سال دائے ہوگا ہمارے لئے بہت سارے مسائل پہلے بلوچستان میں ہیں یہ ایک نیا مسئلہ بن جائے گا تو ابھی بھی گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کے میر نعمت گواہ ہیں کہ انہوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے ایک دو بندے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسی طریقے سے جو گوادر کے ہیں حمل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ تو ہم پھر بچوں کے پاس میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سب سے کہ بچوں کو کہیں کہ تھوڑا سا ٹائم اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں وقت لگتا ہے ہر چیز میں تو میں یقین دلاتا ہوں نواب صاحب کو بھی اس ایوان کو بھی کہ ہر ایکسٹینڈ تک ہم جائیں گے ہمیں اقتدار کی پرواہ نہیں ہے دے ون سے سی ایم نے کہا کہ ہم اس کرسی کے بھوکے نہیں ہیں ہم آئے ہیں بلوچستان کی خدمت کرنے اور انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب گو کہ ہمارے پاس ایک سال سوا سال ہے گزشتہ ساڑھے تین سال یا پیچھے جو بھی سلسلہ رہا ہے ہم کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو میرے اپنے بچوں سے جو اس وقت احتجاج پر بیٹھے ہیں اور آپ سب بڑے ہیں نواب صاحب ہے یا بین پی اختر کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یا پی کے میپ کے ہیں جمعیت کے ہمارے اگابرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا تعاون کریں بچوں کے پاس ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ ہم پازیٹیو ریزلٹ دیں گے ان کو یہ جو میسنگ ہیں یا جو اغوا ہوئے ہیں جو بھی ہے اور دوسرا یہ جو فورسز کا عمل دخل ہے اس پہ سی ایم صاحب نے پریزیڈنٹ پاکستان سے بات کی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ فیس وائس ہم دو ڈائی مہینے میں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت پازیٹیو ریزلٹ دیں شکریہ کہتران صاحب یہ سب ہمارے سب کا مسئلہ ہے گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی بیٹھے ہیں سارے قداور شخصیات بیٹھے ہیں شکریہ کہتران صاحب